ایک ملک میں انساط کے دو میار قبول نہیں ساکر نصار اور پی ٹی آئی وکیل خاجہ تارک رہیم کی آڈیو لیگ کو تشویشناک قرار دیا گیا کل ادم تنظیموں کے ذریعے سرکاری اہل کاروں پر لشکر کشی تشویشناک ہے یہ ریاست دشمنی ہے جسے برداشت نہیں کیا جا سکتا تمام شباہد اور ثبوت موجود ہیں قانون کے مطابق کاربائی کی جائے حکمران اتحاد کے اجلاس کے علامی کی تفصیلات عدالتی ہے کامات پر عمل درامت کرنے والی پولیس رینجرز پر عمران خان کے حکم پر حملوں کی مضمت جیڈیشل کامپلیکس پر پولیس پر حملوں توڑ پور جلاو گھراو پر سخت کاربائی کا فیصلہ وزیراعظم ہاؤس میں حکمران اتحاد کا چھ گھنٹے سے زائد طویل مشابرت اجلاس ہوا آرمی چیف جنرل آسم منیل کی بھی وزیراعظم ہاؤس آمد ڈی جی آئی ایس آئی نے بھی وزیراعظم سے ملاقات کی وزیراعظم شہباز شریف کہتے ہیں فوج اور آرمی چیف کے خلاف موہم امران خان کی ہدایت پر چلائی جا رہی ہے فوج اور اس کے سربراہ کے خلاف پی ٹی آئی کی غلیص موہم کی شدید مضمت کرتے ہیں افرا تفریح پساد اور بغاوت کو ہوا دینے والوں کے خلاف سخت قانونی کاروائی کی ہدایت کر دی آرمی چیف کے خلاف موہم ناقابل برداشت اور سازشوں کا تسلزل ہے امران خان اداروں اور سربراہوں کو اپنی گندی سیاست میں گھسیٹ کر آئین شکنی کر رہے ہیں زہریلی سیاست کو اب بیرون ملک پاکستانیوں کے ذریعے پھیلا رہے ہیں محب وطن پاکستانی سازش کا حصہ نہ بنے پورن پنڈڈ موہم کے خلاف آواز بلند کریں قوم اداروں کے ساتھ کھڑی ہے چیمن پی ٹی آئی نے چیف جسٹس پاکستان کو ایک اور خط لکھ دیا اپنے مقدمات کی سامات ویڈیو لنک پر کرانے کی درخواست کی امران خان نے حکومت پر اپنے قتل کی سازش سمیت سنگین الزامات آئیت کر دیئے امران خان نے لکھا قاتلانہ حملے میں زخمی ہو چکے عدالت میں پیشیوں کے موقع پر زندگی کو خطرہ ہے حکومت غیر سنجیدہ ہے سیکیورٹی کی فراہمی سے گریز کر رہی ہے اٹھارہ مارچ کو حاضری آسان بنانے کے بجائے ادم پیشی کے حالات پیدا کرنے کی کوشش کی گئی وہ اسلام آباد جا رہے تھے پیچھے پولیس نے ہائی کورٹ کے حکومت دولی کرتے ہوئے گھر پر دھاوہ بولا زندگی کو خطرات اور گھر پر حملے کی روشنی مواقعات کی تحقیقات کرائی جائیں فوج بھی میری ہے ملک بھی میرا میرا جینا مرنا پاکستان میں میں نے اس ملک سے اپنا بوریا بسرہ اٹھا کے اتنے بیگز لے کے میں نے باہر نہیں بھاگنا ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں صاف اور شفاف الیکشن لے کے آئے تاکہ پولٹیکل سٹیبلیٹی آئی اور اس کے بعد معاشی سٹیبلیٹی آئے فوج بھی میری ملک بھی میرا جینا مرنا پاکستان میں ہے بوریا بسرہ اٹھا کر باہر نہیں بھاگنا یہی رہنا ہے جیمن بی ٹی آئی عمران خان کا زمان پارک میں ویڈیو لنک خطاب کہا وہ کسی سے مدد نہیں مانگ رہے خدا کے واسطے ہوش کرے لوگ بے وکوف نہیں ان کی آواز سنیں بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو ایف آئی اے نہیں پکڑ سکتی جتنی مرضی دھاندلی کرنے یہ الیکشن نہیں جیت سکتے انتشار پھیلا کر انہیں قتل کرنے کی کوشش کی گئی ملک میں کوئی قانون نہیں ان پر تقریباً سو مقدمے کر دیئے گئے ڈنڈا ہر چیز کا حل نہیں اسٹیبلشمنٹ اور حکومت سے بات پر تیار ہیں رہنوہ پی ٹی آئی فعواز چاہدری کی بریکنگ ویوز ویڈ مالک میں گفتگو کہا سیاسی درجہ حرارت کم کرنے کی ضرورت ہے سیاست تو ڈنڈے سے چلا لیں گے معیشت کیسے چلائیں گے تاگیناتیوں سے ریاست چلانا ہے تو آئین ختم کرنا ہوگا کسی کو دہشتگرد یا کل ادم قرار دینا آپ سانوی باتیں ہیں پشتونوں سے دہشتگردوں جیسا سلوک کیا جا رہا ہے اگر لسانی فساد شروع ہو گیا تو کون رکھے گا الیکشن نوے دن میں نہیں ہوتے تو آئین ختم ہو جائے گا یہ وقت ہے سب کو اختلافات بھولا کر ام کے لیے حصہ ڈالنا ہوگا سپریم کورڈ کے چیف جاسٹس عمرتہ بندیال کا کوئٹہ میں خطاب بولے ملک کے حالات ان کے سامنے ہیں قوموں کی تقدیر عدالتی فیصلوں سے نہیں قیادت سے ہوتی ہے ملک میں قانون کی بالا دستی ہونی چاہیے ماتحد عدالتوں میں بدتمیزی اور بدنظمی نظر آتی ہے قانون اور عدالت کی عزت نہیں ہوگی تو افراد افریقی صورتحال ہوگی فیصلے قانون اور آئین کے مطابق ہوں گے عمران خان نے زمان پارک میں گھر پر پولیس آپریشن کے خلاف توہین عدالت کی درخواست دائر کر دی لاہور ہائی کورٹ میں درخواست میں چیف سیکٹری آئی جی پنجاب اور دیگر کو فریق بنایا موقف اپنایا پولیس میں بنیادی حقوق کی خلاف ورزی کی توہین عدالت کی کارروائی کی جائے ہائی کورٹ میں زمان پارک آپریشن کے خلاف توہین عدالت کی درخواست سمات کے لیے مقرر فواہ چوہدری کے مطابق جسٹس تارک سلیم آج سمات کریں گے پولیس کے خلاف پکڑ دھکڑ کیس کی بھی آج سمات ہوگی چیرمن پی ٹی آئی عمران خان سے پاٹری صدر پر ویز لاہی کے ملاقات سے آسی صورتحال قانونی اور عدالتی معاملات پر بات چیئی دونڈو تہنماؤں کی پولیس کے زمان پارک میں آپریشن کی مضمت پرویز لاہی نے کہا عمران خان کے گھر کا گیٹ توڑنا غیر قانونی تھا کارکنان پر شیلنگ اور ربڑ کی گولیوں کا استعمال افسوسناک تھا دوسری جانب زمان پارک میں کیام بہار شٹرنگ کا کام جاری ڈنڈا بردار کارکنان کی بڑی تعداد زمان پارک میں موجود بطور وزیراعظم تحفے میں کیا ملا توشہ خانہ سے کیا بیچا اور کس کو بیچا نیب نے عمران خان اور اہلیہ بشرا بی بی کو آج طلب کر لیا قومی احتساب بیورو کی ٹیم نے زمان پارک پہنچی عویس نیازی نے عمران خان کی طلبی کا نوٹس وصول کیا فورن فنڈنگ کیس میں بھی نیب راولپنڈی نے جیرمن پی ٹی آئی عمران خان کو آج بولا لیا دوسری جانب جج دھمکی کیس میں عمران خان کے ناقابل زمانت مطلی میں چوبیس مارچ تک توسیر اسلام آباد کے ایڈیشنل سیشن جج کی رخصت کے باعث سماد بغیر کاروائی ملتبی ہو گئی پیپلز پارٹی نے کراچی میں زمنی بلدیاتی الیکشن کا شیڈیول مسترد کر دیا بلاول بھٹو کہتے ہیں کچھ قوتیں برداشت نہیں کر پا رہی میر کراچی پیپلز پارٹی کا ہوگا ان کے حق پر ڈاکہ مارا جا رہا ہے شکایات کا ازالہ کیا جائے سیاسی لڑائی پارلمان اور انتخابات میں ہونی چاہیے انتہا پسندی نفرت اور تقسیم کی سیاست چھوڑ دیں دوسری جانب بوٹوں کی دوبارہ گنتی میں پیپلز پارٹی کو مزید دو یوسیز مل گئیں تعداد پچاسی ہو گئی دو سولہ یوسیز کے نتائج جاری جماعت اسلامی کی بیاسی پی ٹی آئی کی چالس نشستیں طریقہ انصاب کا لاہور میں بائیس کی بجائے تئیس مارچ کو جلسے کا پیسلا مینارے پاکستان پر جلسے کی تاریخ پر مشاورت عمران خان اور پرویز الہی کی ملاقات میں کی گئی اب حکومت کو تئیس مارچ کے جلسے کے لیے درخواست دی جائے گی پنجاب حکومت نے بائیس مارچ کو جلسے کی اجازت دینے کا پیسلا کیا تھا نگرہ وزیر اطلاق آمیر میر کہتے ہیں سیاسی سرگرمیوں کی اجازت ہے انتشار کی نہیں اگر اجازت دی جا سکتی ہے تو واپس بھی لی جا سکتی ہے آئی ایم ایف پروگرام میں تاخیر کی وجوہات پر بیان سیاق و سباق سے ہٹ کر پیش کیا گیا وزیر خزانہ اصابدار کی وضاحت کہا ایٹمی پروگرام پر بیان ایک مخصوص سوال کے جواب میں تھا انہوں نے کہا تھا پاکستان کا اپنا جوہری پروگرام تیار کرنے کا پورا اختیار ہے ایٹمی پروگرام قامی مفادات کے مطابق ہے بیرونی مداخلت کی گنجائش نہیں بیان کا آئی ایم ایف کے ساتھ کوئی تعلق نہیں آئی ایم ایف یا کسی ملک نے ایٹمی پروگرام پر شرط نہیں رکھی آئی ایم ایف سے معاہدے میں تاخیر کی وجوہات تکنی کی ہیں وزیر اعظم کی بجلی کی دس تخصیم کارڈ کمپنیز صوبوں کو منتقل کرنے کی ہدایت تیرہ رکنی کمیٹی کو کمپنیز کے متعلق معاہدے کا مصابدہ دس دن میں تیار کرنے کا کہہ دیا وفاقی حکومت کا کہنا ہے وہ بجلی کمپنیز کا سالانہ تین سو ارب روپے کا خسارہ برداشت نہیں کر سکتی لیسکو سمیت پانچ تقسیم کار کمپنیز فنجاب کو منتقل کی جائیں گی ہیسکو اور سیپکو سندھ کیسکو بلوچستان پیسکو اور ٹیسکو خیبر پختونخواہ کو منتقل ہوں گی کراچی میں بادل اچانک برس پڑے موسم خوشکوار تیز ہوا کے ساتھ شہر کے مختلف علاقوں میں بندہ باندھی ہوئی لاہور میں بھی بادل برس پڑے کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش تھنڈ کا احساس بڑھ گیا ملکہ کوہسار مری کالے بادنو کی لپیٹ میں تھنڈی ہواوں کے باعث سردی میں اضافہ ہو گیا باعث مارچ سے ایک اور مغربی ہواوں کا سلسلہ ملک میں داخل ہوگا موسیقی